میں شرکت کر کے ہسپتالوں اور مریضوں کو حاصل ہونے والے فوائد سے مطالب مارڈیویل میں خوش آمدی اس لرننگ مارڈیویل کے اختتام پر اب ایکو سسٹم میں حصہ لے کر ہسپتال اور مریضوں کو حاصل ہونے والے فوائد کو سمجھنے کے قابل ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آئیے ایک ڈاکٹر سے اے بی ڈی ایم کے بارے میں ان کے خیالات سنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی نئی ٹیکنالوجیز کی وجہ سے دنیا بھر میں صحت کی دیکھ بھال تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اسپتال کے منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ جیسے آلات ڈیجٹ کے استعمال نے ڈاکٹروں کی دیکھ بھال کے مقام پر صحیح معلومات حاصل کرنے اور کلینیکل فیصلہ سپورٹ سسٹم کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے نیشنل ایکو ریڈیٹیشن بورڈ فار ہسپٹلز اینڈ ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کے چیئرمین کی حیثیت سے میکن نظام اور عمل کے اندر ڈیجیٹل ہیلتھ فوکس کو آگے بڑھانے کا خواہ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی نا اور آئیوشمان بھارت ڈیجیٹل میشن جیسے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ ہمارے منصوبوں کو مجموعی نہ اور ان کی کوششوں کے ساتھ ہم اہن کیا جا سکے یہ ہسپتالوں اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے تمام اداروں کے لیے کئی فوائی لاتا ہے مثال کے طور پر مریضوں کے ذریعہ الیکٹرانک طور پر آن لائن اپائمنٹس لی جا سکتی ہے ایک بار جب مریض اپائمنٹمنٹ مکمل کر لیتا ہے تو سافٹ ویئر بہت آسانی سے ڈیٹا کی خود بخود تلخیص اور الیکٹرانک طور پر شیئر کر سکتا ہے ایک بار مطالبات اور ادائیگیاں جمع کرانے کے بعد عام انتظامی بوجھ ہسپتال کی سطح پر بہت کم کام کیا جا سکتا ہے تاہم یہ صرف اسی صورت میں ہسپتال میں ممکن ہے جب ہسپتال سسٹم اور سرٹیفیکٹس میں زم ہو جائے اس طرح ہسپتال اپنی افرادی قوت اپنے اور دیگر وسائل کو زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ استعمال کریں گے میں ملک بھر میں اپنے تمام طبی رفقہ ہسپتالوں اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں پر زور دیتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھی پلیٹ فارم، اس کا میکانزم اور اسے اپنانے کا طریقہ کی تعمیل کا ایک اہم پہلو آپ کی سہولت کے لیے اسپتال کے منجمنٹ کی معلومات کے سافٹ ویئر کو نافذ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انجام دینے کے لیے کچھ کوشش کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن اس سے آپ کے اسپتال اور کلینک کے لیے تغییر مددی فوائد ہوں گے مریضوں کی دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے علاوہ یہ نیا نظام صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نئے ٹورز اپنانے کی بھی اجازت دے گا دوستو آئیے آگے آئیں اور ڈیجیٹل پبی انقلاب کے سفر میں شامل ہوں اور ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کو آلہ سطح پر لے جانے میں مدد کرنے کے ہمارے مشن میں مدد کریں نیک خواہشات آپ کا شکریہ آئیے ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھیں راہل کی والدہ کو بائیں گھٹنے میں درد اور چلنے میں دشواری ہے راہل اپنی ذاتی صحت ریکارڈ اپلیکیشن ایپ کے ذریعے فوری طور پر اپنے تعلقہ میں ایک خصوصی کلینک اے اسپتال تلاش کرتا ہے وہ اس وقت راہت کا اظہار کرتا ہے جب اسے اپنے آسپاس کے تحت ریجسٹرڈ ڈاکٹر رشید کا تصدیق شدہ کلینک مصدقہ اور ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ ملتا ہے اس کے بعد وہ اپنی ایپ کے ذریعے ڈاکٹر راشد کے یہاں اپائی منٹ بکنگ کرواتا ہے اور کلینک میں ان سے ملنے جاتا ہے چونکہ کلینک پہلے ہی سے لیس استعمال کر رہا ہے اس لیے ڈاکٹر رشید نے راہل کی والدہ کے پچھلے صحت کے ریکارڈ تک آن لائن رسائی کی درخواست کی راہل کے حصے کے طور پر کنسنٹ مینجر گیٹوے کے ذریعے درخواست پر مطلوبہ رضا مندی دے کر ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ہیلتھ لاکر میں محفوظ صحت کے ریکارڈ کو تیزی سے شیئر کرتا ہے ڈاکٹر رشید نے راہل کی والدہ کا معاینہ کیا اور ان کے پچھلے ریکارڈ کا جائزہ لیا معلومات کا تجزیہ کرنے پر ڈاکٹر رشید نے راہل کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو زلہ اسپطال لے جائے جو میں حصہ لینے والی سہولت دی ہے چونکہ زلہ اسپطال بہت دور ہے اس لیے ڈاکٹر رشید نے ڈاکٹر انوراد کے ساتھ ٹیلی کنسلٹیشن کی سفارش کی اور راہل سے درخواست کی کہ وہ اپنی والدہ کی ریپورٹس شیئر کرے راہل نے درخواست قبول کی اور فوری طور پر اپنی ایپ کے ذریعے اپنی والدہ کی ریپورٹس شیئر کی ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے اور راہل کی والدہ کے جامعے اور تازہ ترین صحت کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر کے ڈاکٹر انوراد راہل کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تفصیلی چیک اپ کے لیے اپنی والدہ کو زلہ اسپطال میں داخل کرے زلہ اسپطال میں ڈاکٹر گھٹنے کے جوڑوں کے ایکس رے اگزامینیشن کی سفارش کرتے ہیں ایکس رے کے نتائج کی بنیاد پر ڈاکٹر انوراد نے راہل کی ماں کے لیے فیزیو تھرابی سیشن کا مشورہ دیا بعد میں راہل کی والدہ کا فیزیو تھرابی علاج کیا جاتا ہے اور انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے ڈسٹرکٹ اسپطال میں ڈسچارج سمری ریکارڈ رکھتا ہے یہ ڈسچارج سمری راہل کی والدہ کے آبا نمبر سے بھی منسلک ہے اور راہل کی والدہ کے ذریعے اور مریض کی رضامندی سے کسی بھی دوسرے سروس پروائیڈر کے ذریعہ کسی بھی وقت اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے راہل کی والدہ کی مثال سے یہ واضح ہے کہ صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو بہتر بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے اور اسپطالوں کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی متعدد فوائد فراہم کرتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسپطال میں حصہ لے کر کس طرح فوائد حاصل کر سکتے ہیں اسپطال اپنی خصوصیات، پیش کردہ خدمات اور رابطے کی تفصیلات کی تشہیر کر سکیں گے جس سے افراد آ مریضوں کے لیے وسیطر دریافت ممکن ہو سکے گی تصدیق شدہ صحت کی ریجسٹریوں پر فہرست آن لائن موجودگی میں اضافہ کرے گی اور افراد آ مریضوں میں اعتماد پیدا کرے گی مریضوں کے پچھلے ریکارڈ کی آسانی سے دستیابی کے ساتھ تشخیص فوری اور درست ہو سکتی ہے جس سے بہتر علاج کی منصوبہ بندی اور مریضوں کی بہتر دیکھ بھال ہوگی اسپطال آبا کے مریضوں کو جلدی سے ریجسٹر کر سکیں گے اور آسانی سے ان کی اثنات کی تصدیق کر سکیں گے اسپطالوں کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ وہ مریضوں کی معلومات اور اسپطال کے آپریشنز کا انتظام کرنے کے لیے کا استعمال شروع کرے اسپطالوں کو مؤثر بنائیں اور کاروباری ترقی کو آگے بڑھائیں مستقبل میں اسپطالوں کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ ریجسٹریشن، لائسنسوں کی تجدید اور انشورنس ایجنسیوں اور ٹی پی اے وغیرہ کے ساتھ پینل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سنگل پلیٹ فارم دستیاب ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ میں حصہ لینے سے مریضوں کو کس طرح فائدہ ہوگا مریض اپنے صحت کے ریکارڈ جیسے ڈاکٹر کے نسخے، لیب رپورٹس، پچھلی ڈسچارج سمری وغیرہ کو جوڑنے اور شیر کرنے کے لیے اپنے منفرد صحت شناخت کنندہ کا استعمال کر سکیں گے ایکو سسٹم میں الیکٹرانک طور پر مریض کے قابل صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور افراد اور سہولیات کی تلاش، اپائنٹمنٹ بک کرنے اور مشاورت کرنے کے قابل ہوگا مریض وقت اور دستاویزات، ریجسٹریشن، اپائنٹمنٹ بکنگ اور مشاورت کے کچھ اخراجات کی بچت کرنے کے قابل ہوگا مریضوں کو صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والوں میں صحت کے ریکارڈ کی ہارڈ کاکیاں لے جانی کی ضرورت نہیں ہوگی مریض طویل عرصے تک اپنے صحت کے ریکارڈ کو مینیج کر سکیں گے اور مینٹین کر سکیں گے مریضوں کو او پی ڈی ریجسٹریشن کے لیے لمبی قطاروں سے آزادی ملے گی آئیے ہسپتالوں کے فوائد کا خلاصہ پیش کرتے ہیں ہسپتالوں کو بہتر صحت کی دیکھ بھال کی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جس کے نتیجے میں مریضوں کی بہتر دیکھ بھال ہوتی ہے اور مریضوں کو رسائی کفایت شیاری اور میار کی دیکھ بھال کے لحاظ سے سہولت ملتی ہے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلس پر ہمیں فالو کریں